مرد اور عورت کا میل جول اختلاط ایک مجلس میں کٹھا ہونا خاص کر کے کزنس کے درمیان عام ہے کزنس کے درمیان عام ہے اس پر ذرا غور کریں آپ یہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے یہ اللہ سے حقیقی اور سچی حیاء نہیں ہے آپ کی بیٹی اگر ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے چچا کے بیٹوں سے اپنے مامو کے بیٹوں سے اپنی خالہ کی بیٹوں سے اپنے ففو کے بیٹوں سے وہ پردہ کرے اور ان تمام غیر محاریم سے جو اس کے لیے محرم نہیں ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے آج آپ دیکھیں کوئی چھوٹی سی بات ہو گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت ہو پانچھے کزن سسٹر ہیں پانچھے کزن بردرس ہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں ہمارے کوئی نہیں ہے کیا کیا کزنس بردر کے ساتھ بیٹی کو کالیج بھیج دیا کبھی شاپنگ کرنے کے اللہ کے بندوں اللہ کیا پوچھ ہوگی اس پر یہ بے حیائی ہے یہ بے حیائی کو عام کرنا اب یہی ماحول آپ کی بیٹی جب گھر میں دیکھتی ہے کہ بھائی یہ تو بھائی ہے میرے جب وہ کالیج پہنچتی ہے وہاں بھی بہت سارے اس کے بھائی بن جاتے ہیں کیا بھائی ہے بھائی دینی بھائی ہے ہمارا کیا دینی بھائی ہے تو اس سے تمہارا پردہ کرنا ضرور نہیں ہے دینی بھائی ہے تو اس سے نرمی سے بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی دینی بھائی ہے تو اس کے ساتھ ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر کے چہرہ کھول کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی یہ بتاؤ شریعت نے اس کی اجازت دی نہیں دیئے شریعت دی اب یہ چیز جب اس کے دماغ میں چلتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس کے بعد میڈیا کے ایک اثر ہوتا ہے میڈیا کے ایک اثر ہوتا ہے میڈیا میں جتنی چیزیں دکھائی جاتی چاہے وہ کہہ لیجئے جو آہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی ڈرامے ہیں یہ پاکستانی سیریلز ہیں یہ مکمل مسلمانوں کے اوپر کہانی بنا ہے یہ ساری چیزیں فہاشی بدکاری کے راستے ہیں یہ ساری چیزیں جب ہماری بچیوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں تو آپ کو خبر لگتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے کسی غیر مسلم سے نکاح شادی کر لی ہے اس کے بعد آپ کو خبر لگتی ہے